دوستو جیسی کسی انسان کے مر جانے پر اس کی فیملی میمبر غمزدہ ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جانور بھی ریے کرتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں سب کا ایک جیسا غم ہوتا ہے مگر مختلف سپیشیز اس کو مختلف انداز میں جیلتے ہیں انٹارک ٹکا میں رہنے والی پنگوئنز کو سخت موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں درجہ حرارت مائنس 40 ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچتا ہے اور ہوا کی رفتار 40 میٹر پر سیکنڈ تک اس سرد موسم میں پنگوئنز کے پنگ ان کو گرم رکھنے کا کام کرتے ہیں یہ پنگوئنز گروف فارم میں رہتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سردی نہ لگے اور ہوا کی پریشر سی بھی بچ جائے بعض اوقات اس ابنومل حالات میں اکثر پنگوئنز کے بچے مر جاتے ہیں اسی طرح کا واقعہ جب ایک مرتبہ پیش آیا تو پنگوئنز نے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکامی پر غم کی آوازی نکالنا شروع کر دی اور دوسری پنگوئنز بھی آ کر اس کے ساتھ غم بانڈ دیا بندروں کی ایک قسم جو زیادہ تر انڈیا میں پائی جاتی ہے یہ بندر اپنی ساتھی کے موت پر ایسا ہی ریئیک کرتی ہے جیسے انسان کرتے ہیں یہ ابزوف کرنے کے لئے سائنسدانوں نے بندر کی ہمشکل روبوٹ تیار کیا جس کے آنکوں کے جگہ کیمرہ فٹ تھا اس نقلی لنگور کے بچے کو ایک درخت پر رکھ دیا گیا جب ایک لنگور نے اس کے قریب آ کر اٹھانے کی کوشش کی تو اہو بچہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا لنگورنی کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید اس کے غلطی کے وجہ سے یہ بچہ مر گیا ہے اہو فوراں نیچے اتری اور اس نقلی بچے کو اپنے گلے سے لگا لیا ساتھ ہی ساتھ دوسرے لنگور بھی پاس میں جمع ہونا شروع ہو گئی باقی لنگور ایک دوسری سے گلے ملے جیسے ایک دوسری کے ساتھ درد بانٹ رہے ہو پائلٹ ویلز کا دماغ انسانوں کی دماغ سے دو گنہ زیادہ بڑا ہوتا ہے بے شک ان کو انسانوں سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا لیکن جب پائلٹ ویلز کا کوئی ساتھی مصیبت میں ہوتا ہے تو یہ اس کو بچانے کی برپور کوشش کرتے ہیں پائلٹ ویلز کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو یہ سب سمندر کی کناریں جمع ہو جاتے ہیں شاید یہ ان کا آپس میں دکھ بانٹنے کا ایک طریقہ ہے ڈولپنز کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ ان میں انسانی دماغ جیسے کوالٹی موجود ہوتی ہے اس ویڈیو میں ایک ڈولپن اپنے مرے ہوئی ڈولپن کی ارد گرد گوم رہی ہے جیسا کہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ڈولپنز کی نفسیات میں غم کا عالم بھی پایا جاتا ہے مثال کی طور پر ایک فیمیل ڈولپن کئی ہفتوں تک اپنی مری ہوئی بچے کو اپنی موں میں دبائی پیرتی ہے شاید وہ اس کو کسی بھی قیمت پر الگ ہونا نہیں چاہتی ہاتھی ایک سوشل اینیمل ہے جو اپنے خاندان سے بہت جڑا ہوتا ہے یہ نہ صرف اپنی بیمار ساتھی کی مدد کرتا ہے بلکہ اپنی بیمار ساتھی کی فوت پر اس کو ایک خاص انداز میں عزت بھی دیتا ہے مثلا یہاں پر آپ ہاتھیوں کو اپنے ساتھی کی انتقال پر غیر معمولی رسومات ادا کرتے دیکھ سکتے ہیں جب مرا ہوا ہاتھی نہیں اٹھتا تو ہاتھی زور زور سے مخصوص انداز میں آوازیں کر کے اپنے ساتھیوں کو بلا لیتے ہیں اور جس جگہ اس کے ساتھی کے لاش پڑی ہوتی ہے اس جگہ روز دوسری ہاتھی جمع ہوتے ہیں اور توڑی دیر تب چپ چاپ کڑے رہتے ہیں ان ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے انسان کی طرح جانوروں میں بھی غم کو شریک کرنے کا ایک سپیسیفک سسٹم ہوتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ